ماؤں کے نئے چین میں چاول چُرانے پر بھوکے لوگوں کو مارا گیا۔ استاد اور دانشور چوکوں چوراہوں میں بے عزت کیے گئے۔ پانچ کروڑ سے زائد انسان بھوک، بیماری اور عذیتوں کا شکار ہو کر جان گواں بیٹھے۔ اور تو اور پاکستانی عاموں کی توہین کرنے پر نئے چین میں لوگوں کو پھانسی تک دی گئی۔ کیا ماؤں واقعی اتنے ظالم تھے یا یہ سب پروپیگنڈا ہے؟ میں ہوں محمد عسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف چائنہ سیریز میں آج ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ چین میں انقلاب کے بعد حکومت نے دو ایسے بڑھے لیکن انتہائی متنازع اقدامات اٹھائے جنہوں نے چین کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ پہلا قدم تو تھا گریٹ لیپ فاورڈ اور دوسرا تھا مشہور زمانہ ثقافتین قلاب۔ لیکن ان دونوں اقدامات سے پہلے ایک چھوٹا سا لیکن دلچسپ کام بھی کیا گیا۔ آپ کو یہ سن کر شاید ہسی آئے لیکن ماں نے چینی قوم کو حکم دیا کہ پورے ملک سے چوہوں، چڑیوں، مکھیوں اور مچھروں کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو چین سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دوسرے چوہوں اور چڑیوں سے فصلوں کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ یہ مہم انیس سو اٹھابن میں شروع ہوئی تھی اور چند ماہ کے اندر اندر چینیوں نے تنوں کے حساب سے چوہے، چڑیاں، مکھیاں، مچھر بھی مار ڈالے۔ اور ان چاروں جانداروں کا چین سے صفایہ ہی کر دیا گیا۔ چینی قوم نے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کا صفایہ تو تیزی سے کر لیا لیکن اب ان کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج کھڑا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ چین چکے ایک ذریعی اور غریب ملک تھا، اس لیے سنتوں میں ساری دنیا سے پیچھے تھا۔ انڈسٹری لگانے کے لیے مشنری کی ضرورت تھی جس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا۔ ماؤ نے اس کا ایک انوکھا حل نکالا جسے جدید چین کی تاریخ میں گریٹ لیپ فاورڈ یا آگے کی طرف عظیم چھلانگ کہا جاتا ہے۔ ماؤ نے یہ تیع کیا کہ انیس سو ستر تک چین کو سٹیل کی پیداوار میں اتنا آگے لے جانا ہے کہ وہ ترقی میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دے۔ اور اس کے لیے انہوں نے پورے ملک میں سٹیل کی بھٹیاں بنانے کا حکم دیا، خاص طور پر دہات میں۔ ماؤ نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسان ہے، دکاندار یا سرکاری ملازم، وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر ان بھٹیوں میں کام کرے گا۔ حتیٰ کہ خواتین کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے کام چھوڑ کر بھٹیوں میں کام کرے۔ ان بھٹیوں کے ساتھ پبلک کچن قائم کر دیے گئے تاکہ تمام لوگوں کو کھانا بھی وہی سے ملے اور انہیں گھروں میں کھانا نہ پکانا پڑے۔ کسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے کھیتوں کی اضافی پیداوار حکومت کے حوالے کر دیں تاکہ اس خوراک کو پبلک کچنز میں استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ پوری چینی قوم کام پر لگ گئی اور اس میں اہم بات یہ تھی کہ ایک بھی شخص کو فارغ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ سارے چین میں ان بھٹیوں پر یہ پوسٹر بھی لگا دیے گئے کہ ہم انیس سو ستر تک سٹیل کی پیداوار میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ ساتھ ہی ماہو نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ غیر ملکی طاقتوں سے تجارت تو کریں گے لیکن امداد نہیں لیں گے۔ ماہو کا یہ اقدام تو زبردست تھا لیکن شاید قدرت کو ابھی چین کی ترقی منظور نہیں تھی۔ گریٹ لی فاورڈ کا آغاز انیس سو اٹھاون میں ہوا تھا لیکن آئندہ دو برس کے اندر چین میں ایک زبردست قہد پڑ گیا۔ ایک تو یہ ہوا کہ ملک میں بارشیں نہ ہوئیں، دوسرا یہ کہ کسان اپنا زیادہ تر وقت سٹیل کی بھٹیوں میں گزارنے کی وجہ سے زیادہ فصلیں پیدا نہ کر سکے۔ وہ خوراک کا پرانا سٹاک پہلے ہی حکومت کو دے چکے تھے۔ دوسرا یہ کہ بارشیں نہ ہونے سے تین کروڑ بیس لاکھ اکڑ زمین پر کوئی فصل پیدا نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ یہی نہیں چینی قوم کو یہ احساس بھی ہو گیا کہ انہوں نے چڑیاں اور مکھیاں مار کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیونکہ چڑیاں فصلوں کی مخصوص سنڈی کو کھا کر فصلوں کی حفاظت بھی کرتی تھیں۔ چنانچہ بعد میں چین دوسرے ملکوں سے چڑیاں درامت بھی کرتا رہا۔ بہرحال جب اہت نے زور پکڑا تو چینی حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھی رہی۔ اس نے فوری طور پر چھے کروڑ کسانوں، طلبہ اور فوجیوں کو نئی نہریں کھودنے اور پانی کے زخیرے بنانے پر لگا دیا۔ لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی۔ پانی کے نئے زخیروں سے تھوڑا بہت فائدہ تو پہنچا لیکن قہت مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ملک میں خوراک اتنی کم تھی کہ پبلک کچنز میں بھی کھانا نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس کے خوفناک حل یہ نکالا گیا کہ حکام نے پبلک کچنز تک بیمار اور بوڑے لوگوں کی رسائی روک دی۔ حتیٰ کہ کئی جگہوں پر تو بچوں کو بھی کھانا نہیں ملتا تھا۔ اس پابندی کا مقصد یہ تھا کہ کام کرنے والوں کے لیے کھانا بچایا جا سکے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تھا وہ بھوک سے مرنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے پبلک کچنز سے کھانا چھرانا شروع کیا تو انہیں سزائے ملنے لگیں۔ ہانگ کانگ کے ایک تاریخدان فرینک ڈکوٹر جنہیں چین کی تاریخ پر اتھورٹی سمجھا جاتا ہے انہوں نے گریٹ لیو فورڈ پر بہت تحقیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین میں کھانا چھرانے والوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا۔ والدین کو اپنے ہی بچوں کو زندہ دفن کرنے پر مجبور کیا گیا، ان پر کورا کرکٹ اور گندگی پھینکی گئی یا انہیں مارا پیٹا گیا۔ یہ سارے الزامات سچ بھی ہو سکتے ہیں اور پروپیگنڈا بھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ قہد کے زمانے میں ایسے ظلم ہر جگہ ہوتے ہیں اس کے لیے کسی ایک شخصیت یا پارٹی یا ملک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ سارے ظلم ماؤ کے حکم پر کیے گئے تھے یا مقامی حکام اپنے طور پر ہی سخت گیر ہو گئے تھے۔ بجہ جو بھی ہو ایت اور تشدد نے ساڑھے چار کروڑ سے زائد چینیوں کی جان لے لی۔ مغربی ملک میں آج بھی ماؤ کو ہی ان ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماؤ کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ کسانوں سے فیکٹلیوں میں کام کرانا درست فیصلہ نہیں تھا۔ گریٹ لیپ فاورڈ کا منصوبہ جو پوری نیک نیتی سے شروع کیا گیا تھا انیس سو باسٹھ میں ختم کر دیا گیا۔ کسان فیکٹریاں چھوڑ کر کھیتی باڑی کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن تب تک ماؤ کی حکومت بہت غیر مقبول ہو چکی تھی۔ مغربی مہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چین اور بھارت کی جنگ نہ ہوتی تو شاید ماؤ کے لیے حکومت کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ نے ان کی شہرت پھر سے بڑھا دی تھی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انیس سو باسٹھ تک یعنی انقلاب کے تیرہ سال بعد بھی چین کا انقلاب سمل نہیں پا رہا تھا اور حکومت کی مشکلات بڑھ رہی تھی۔ اس دوران چین کو تائیوان سے بھی دو جنگیں لڑنا پڑی جن میں چین کو اور بھی نقصان پہنچا۔ چونکہ چین تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا تھا اور ہے اس لیے انیس سو پچپن میں ماؤ نے اعلان کیا کہ تائیوان کو ازاد کرایا جائے گا۔ ہم ہسٹری آف چائنا کی چوتھی قسط میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسے چانگکائی شیک نے تائیوان پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اب ماؤ تائیوان کو واپس لینا چاہتے تھے۔ ماؤ کے حکم پر چینی فوج نے انیس سو پچپن میں حملہ کر کے تائیوان کے زیرے کنٹرول کچھ چھوٹے جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھیج دیا اور چین کو ایک بار پھر ایٹمی جنگ کی دھمکی دے ڈالی۔ امریکہ نے تائیوان سے فوجی معاہدہ بھی کیا اور اسے سیبر تیاروں سمیت جدید اس لحابی سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ انیس سو اٹھاون میں جب چینی فوج نے دوبارہ تائیوان کی طرف پیش قدمی شروع کی تو تائیوان سیبر تیاروں کو میدان میں لے آیا۔ چین کے ایک سو مک تیاروں کا سامنا تائیوان کے بتیس سیبر تیاروں سے ہو گیا۔ اس خوفناک لڑائی میں تائیوان نے چین کے گیارہ مک تیاریں مار گرائے اور چھے کو شدید نقصان پہنچایا۔ سیبر تیاروں کے پاس امریکی سائیڈ وائنڈر میزائل تھے جو مک تیاروں کو دور سے نشانہ بناتے تھے۔ جبکہ چینی تیاروں میں یہ صلاحیت نہیں تھی۔ یہ فضائی جنگ میں میزائلوں کا پہلا استعمال تھا۔ اس شکست کے بعد چین کو معلوم ہو گیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے بغیر تائیوان کو ہران نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے مزید حملہ روک دیا۔ تائیوان کی جنگ اور گریٹ لیپ فاورٹ کی ناکامی ماہوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ اب چین میں بہت سے لوگ سوچنے لگے کہ ماہوں اصل میں ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی نظریات غلط ہیں۔ ماہوں کا سب سے بڑا نظریہ یہ تھا کہ چینی قوم میں ہر شخص دوسرے کے برابر ہے۔ ہر شخص کو صرف اور صرف ریاست اور قوم کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ماہوں کے اس نظریے سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ خاص طور پر یونیورسٹیوں میں بہت سے پروفیسر اور لیکچرار بھی ان کے خلاف تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ معاشرے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں اور ان کا سماجی رتبہ بھی مختلف ہونا چاہیے۔ یہ لوگ دولت جمع کرنے کے بھی حق میں تھے۔ ادھر دہات میں بہت سے کسان ایسے تھے جو اپنی اگائی ہوئی فصلوں سے خود فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور انہیں ریاست کے حوالے کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ماؤ کی اپنی پارٹی میں بغاوت ہو چکی تھی، گریٹلی پاورٹ کی ناکامی کے بعد ماؤ کے اختیارات بھی کم ہو گئے تھے۔ اس دوران چین میں ایک تھیٹر ڈراما پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا تھا کہ کیسے بادشاہت کے دور میں ایک افسر کو حکومت پر تنقید کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ ماؤ نے یہ ڈراما دیکھا تو انہیں لگا کہ ڈراما بنانے والوں نے باتوں ہی باتوں میں ماؤ پر تنقید کر دی ہے۔ اور وہ لوگ جو دولت جمع کر رہے ہیں یا ماؤ کے ویجن کے خلاف ہیں انہیں بھی سزا دی جائے گی۔ اس موقع پر ریڈ گارڈز ان کے بہت کام آئے۔ یہ ریڈ گارڈز وہ جو شیلے نوجوان تھے جو ماؤ کے ڈائ ہارڈ فینز تھے۔ ملک بھر سے ایسے کروڑوں نوجوان جمع کیے گئے۔ ان نوجوانوں کو ماؤ کی ایک کتاب دی گئی تھی جس کا نام تھا ماؤ کی کہی ہوئی اچھی باتیں۔ اس کتاب کو اپنے سرخ قبر کی وجہ سے ویسٹ میں لٹل ریڈ بک بھی کہا جاتا ہے۔ سرخ رنگ چونکہ کمینزم کی بھی علامت ہے اس مناسبت سے ان نوجوانوں کو ریڈ گارڈز کا نام دیا گیا۔ ریڈ گارڈز نے نعرہ لگایا کہ انہیں ماؤ کے نظریات کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ماؤ کی مخالفین کے نظریات، مذہب، مغربی تہذیب اور چین کا پرانا کلچر سب کچھ غلط ہے۔ چنانچہ جو بھی ماؤ کے خلاف بولے گا، مغربی کلچر اپنائے گا یا چین کی پرانی تہذیب زندہ کرنے کی کوشش کرے گا اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ان ریڈ گارڈز نے انیس سو چھاسٹھ میں چین کا کلچرل ریولیشن یا ثقافتی انقلاب شروع کر دیا۔ یعنی گریٹ لی فاورڈ کی ناکامی کے چار سال بعد چین میں نیا انقلاب شروع ہو گیا تھا۔ ریڈ گارڈز یونیورسٹیوں اور کالجوں پر ٹوٹ پڑے۔ ماؤ کے خلاف بولنے والے دانشوروں، اساتھیزہ اور طلبہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں ایسے روڈز سے مارا گیا جن پر کیل لگے ہوئے تھے۔ انہیں شیشے کے ٹکڑوں پر لٹایا گیا، ان پر کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا اور ترہ ترہ کی عذیتیں دی گئیں۔ گئی جگہ پر تو استادوں کی گردنوں کے ساتھ تختیاں باندھ دی گئیں جن پر لکھا تھا مغرب کے جاسوس۔ یہی نہیں۔ ماہوں کے مقالفین کے سروں پر سفید ٹوپیاں پہنا کر ان کے جلوس نکالے گئے۔ ان جلوسوں میں لوگ ڈھول پیٹتے اور ملزموں کو گالیاں دیتے تھے۔ جبکہ ریڈ گارڈز ہاتھ میں جھاڑو پکڑے ساتھ ہوتے تھے۔ جھاڑو پکڑنے کا مقصد دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ لوگ معاشرے کا گند صاف کر رہے ہیں۔ یہی نہیں۔ بچوں کے ہاتھوں میں کوڑے پکڑا کر ان سے لوگوں پر تشدد کرایا گیا حتیٰ کہ عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ ریڈ گارڈز نے صرف دانشوروں کو ہی نشانہ نہیں بنایا۔ بلکہ وہ دہات میں کسانوں پر بھی ظلم ڈھانے لگے۔ کسانوں کے لیے گھروں میں جانور پالنا، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں زخیرہ کرنا یا خوراک جمع کرنا بھی جرم سمجھا جانے لگا۔ ریڈ گارڈز کہتے تھے کہ ایسا کرنے والے لوگ دولت مند بننا چاہتے ہیں اور دولت رکھنا ماں کے چین میں جرم تھا۔ عبادت گاہیں، اثار قدیمہ، مجسمیں، پینٹنگز کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ مغرب سے خریدی گئی چیزوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ ریڈ گارڈز کے ان اقدامات پر لوگ سوال کرتے تھے کہ اگر تم مغربی تہذیب کو غلط کہتے ہو تو پھر کاریں، بجلی کا سامان وغیرہ بھی تو مغرب کی ایجادات ہیں، انہیں بھی تباہ کرو۔ لیکن ایسے سوال کرنے والوں کو بھی دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ریڈ گارڈز نے کیمنسٹ پارٹی کے پچاس لاکھ لوگوں سے بھی کڑی تفتیش کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے پچھتر ہزار لوگوں کو ماہوں کے خلاف نظریات رکھنے پر قتل کیا گیا۔ حکومت مخالف سرکاری افسر بھی نشانہ بنے۔ چین میں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ملک بھر میں عوام ریڈ گارڈز کے خلاف نکل آئے اور جگہ جگہ خون خرابہ شروع ہو گیا۔ کئی جگہوں پر تو حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ فوج کو ریڈ گارڈز پر گولی چلانے کا حکم دے۔ دوسری طرف کچھ فوجی دستے ملک میں بڑھتی ہوئی خونریزی دیکھ کر بغاوت پر اترائے اور ماہوں کے مخالفین سے جاملے۔ یوں لگتا تھا کہ پورا چین خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا، ماہوں کے لیے سب کچھ بہت تکلیف دے تھا۔ ظاہر ہے انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ریڈ گارڈز ظلم کی انتہا کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ثقافتی انقلاب کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے تیس ہزار کارکنوں کو اپنی کتابیں دیکھ کر کنگ ہوا یونیورسٹی بھیجا جہاں ریڈ گارڈز کا عبزہ تھا۔ ان کارکنوں کو اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ریڈ گارڈز کو سمجھا بجا کر ٹھنڈا کر سکیں۔ لیکن ریڈ گارڈز اب ماہوں کے کنٹرول سے بھی نکل چکے تھے۔ انہوں نے ماہوں کے کارکنوں پر حملہ کر کے پانچ کارکنوں کو قتل کر دیا اور سات سو زخمی ہو گئے۔ ریڈ گارڈز نے ایسا کیوں کیا؟ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جب لیڈر اپنے مفادات یا نظریات کے لیے نوجوانوں کو مشتعل اور جذباتی تو کر دیتے ہیں لیکن پھر ان نوجوانوں کو اعتدال پر لانا ناممکن ہو جاتا ہے اور انقلاب اپنے ہی خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ انقلاب اپنے ہی بچے کھا جاتا ہے۔ ریڈ گارڈز بھی جوش میں حد سے آگے بڑھ چکے تھے بلکہ ان میں تو اب کئی گروپ بن چکے تھے جو ماو کے خلاف بھی نعرے لگاتے تھے۔ ایک جگہ پر تو ریڈ گارڈز نے ماو کے خلاف ایک پوسٹر نصب کر دیا جس پر لکھا تھا ماو کو جلا کر مار دو۔ حتیٰ کہ ماو کی بیوی کے خلاف بھی پوسٹر لگائے گئے۔ جی ہاں یہ سب کچھ چین میں ہو رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ثقافتی انقلاب کے دوران اسی لاکھ کے لگ بھگ لوگ مارے گئے یعنی گریٹلی فاورڈ اور ثقافتی انقلاب نے پانچ کروڑ سے زائد انسانوں کی جان لے لی۔ اور ظاہر ہے اس کا الزام لگا ماو پر۔ قریب تھا کہ چین میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ کہ اس دوران پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے ماو کے لیے عاموں کا تحفہ آ گیا جس نے چین میں خانہ جنگی کو ٹال دیا۔ ہوا یوں کہ ماو نے عاموں کا تحفہ اپنے کارکنوں میں تقسیم کر دیا۔ جب کارکنوں کو عام تحفے میں ملے تو ایک کوہرام مچ گیا۔ سب کارکنوں نے یہی سمجھا کہ ماو کی طرف سے عام کے تحفے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسانوں اور مزدوروں کے حق کو تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی ثقافتی انقلاب ختم ہو گیا ہے اور اب ریڈ گارڈز کی کوئی حقیقت نہیں رہی۔ پاکستانی عاموں کے تحفے چین میں کئی جگہوں پر بھیجے گئے۔ کئی جگہوں پر تو لوگوں نے عاموں کو مقدس سمجھتے ہوئے جلوس نکالے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن لوگ ان عاموں کے سامنے عقیدت سے جھکے۔ چین میں اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص ان عاموں کی توہین نہیں کرے گا۔ اس دوران ایک انتہائی افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ پاکستانی عام کی توہین کرنے پر ایک شخص کو فانسی دے دی گئی۔ اس کا جنم صرف اتنا تھا کہ اس نے عام کو شکرپندی سے تشبیح دے دی تھی۔ بہرحال پاکستانی عاموں نے چین میں خانہ جنگی کے بھڑکتے شولوں پر تھنڈا پانی انڈیل دیا۔ ادھر چینی حکام نے بھی عوام کا موڑ دیکھتے ہوئے زیادہ تر ریڈ گارڈز کو شہروں سے نکال کر دور دراز کے دہات میں بھیج دیا۔ جو ریڈ گارڈز ماہوں کے خلاف ہو گئے تھے انہیں بھی آسانی سے کچل دیا گیا۔ یوں انیس سو چھاسٹھ میں شروع ہونے والا ثقافتی انقلاب دو سال کے اندر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ البتہ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ثقافتی انقلاب کے تحت ماہوں کے مخالفین کو کچلنے کا سلسلہ انیس سو چھہتر تک یعنی ماہوں کی موت تک جاری رہا۔ بہرحال پاکستانی عاموں نے چین کی خانہ جنگی کو ٹال دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ماہوں کو عام پسند ہی نہیں تھے مگر پاکستانی عام ان کے بہت کام آئے۔ لیکن جب چین میں یہ سب چل رہا تھا تب چین اپنی فوجی قوت میں حیرت انگیز اضافہ کر رہا تھا۔ چین ایٹمی طاقت کیسے بنا؟ پاکستان کا بہترین دوست اکتر کی پاک بھارت جنگ میں مدد کیوں نہ کر سکا؟ اور وہ باورچی کون تھا جس نے دو عالمی طاقتوں کی نیندیں اڑا دیں؟ اور ہاں دل تھام کر سنیے اگلی قسط میں ہم آپ کو بیتنام جنگ اور اس میں چین کے کردار کی کہانی بھی دکھا رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو امریکہ کی چین کے متعلق خفیہ منصوبہ بندی کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن اس قسط میں یہ کہانی سنانا ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ہم آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چین امریکہ سے جنگ کر چکا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو یہاں کلک کیجئے۔ اور اگر آپ عظیم فلسفی سقرات کی دلچسپ بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے۔ دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک بھی ضرور کیجئے۔